اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لئے تنمندھن لگانے کو تیار نہ ہو ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضیں ہیں ان کو بھی بجال آئیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا کم استخلف اللہ الذین من قبلہم جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت دعوت کو حضرت تعلوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکہ بھی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرتے کے ایمان اور عمل سالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے انہیں لازمان خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے اہل بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کے کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لاکر اس کی اہمیت کو نمائع کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتور شروع میں فعل مدارہ سے اور اس کے بعد یہ نول مشدد یہ سارے وعدیں نہائیت تاقیدی وعدیں ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَمْ اَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِينَ تَضَعْ لَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسند کر لیا ہے عَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لَعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ میں اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالیٰ ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے امرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ پورے پانچ برس امرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکیبے کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سادش ہوئی ہیں ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہی کا کوئی بشن ہے یہ ساری خبریں آ رہی سی لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امر سے یا عبدوننی لا یشرقون ابی شیعہ میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے بتال لیکن جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندوی کریں گے کہ اس میں کسی شیعہ کی شرق گوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ دا کچھ شرق تو ہوئی رہا ہے اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا ہے اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجرمائی اعتبار سے کفر اور شرق میں زندگی بسر کرنا ہے ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک بلکل مشرقانہ اوہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید سے عقیدہ ہماری بلکل صحیح صحیح ہے سوال یہ ہے کہ اب اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بادردستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حصے سے اس میں ملوث ہیں تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکونت دینو کل لہو للہ جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا عملا توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی یا عبدوننی میری بندگی کریں گے لا یشرقون ابی شیعہ اور میرے ساتھ کسی شیع کو شریک نہیں کریں گے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کریں وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے در خیر سرے سے ہے ہی نہیں یہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اب تو یہ ایک شخص اس کے کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹڈ ڈیچر کا شخص ہے تب ہی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَالِكَ فَأُولَاءَ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ اور میرے نرزی کس کا ایک محفوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمرِ حمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَالِكَ فَأُولَاءَ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ تو گویا کہ فاسق ہیں اور سرکش ہیں اور ناہنجار ہیں اس آیت کو ذہن میں لکھئے اس حدیث قائمہ چاہتا ہوں کہ اس کا مطن بھی آپ کو سنا دوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک بار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھے ہی کے اندر ابتدائے میں سن چھے کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھے ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا گویا کہ اس آیت کا جو مستعق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن ساتھ میں غضوہِ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مالِ غریمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے یہ اتنی محلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے یہ تو اللہ تعالی کی طرح سے جدرہ نمائے عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت دعوت خلیفہ تھے جہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حاکم اب کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نمان بن مشیر سے برمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلط احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا سمت یرفعو اللہ اذا شاہ یرفعا پھر اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جی ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سمت اکونو خلافتا علا بن حاجن نبوہ پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تبعین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت علا بن حاجن نبوہ فتکونو ماشاء اللہ انتقون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سمت یرفعو اللہ اذا شاہ یرفعا پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمت تکونو ملکن عادم پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاتھ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمت اکونو ملکن جبریین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گدرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو عمیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے بڑے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم الگ دیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فراسیشیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ رکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی ریایہ بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست آج برطانیہ کے غلاب تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھئے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا جو بسات بچھی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں نہ کر اب یہ ہے کہ اس کے مغیر بائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے ایک نیا عالمی استعمار ہے لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ اگریز موجود ہے ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا تالوی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے پھر دور آئے گا اس کے بعد حضور خاموش رہے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں ارز کر چکا ہوں ایک طبیل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علا من حاجن نبوہ رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علا من حاجن نبوہ کا نظام آئے گا تو کل روح عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زہد بن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آداد کر دیا تھا اسی طرح حضرت سوبان بھی ہے مولا ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیٹ دیا فرائے تو مشارق اہا و مغارب اہا تو میں نے سارے مشلق دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا نپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روح ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹرل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں بھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت اسلام کی دعمت سے اور اس کے احزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کے سب سے نمائع اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے اس کا بھی مفہوم یہی ہے کمام جہانوالوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور ندیر بنا کر ان دونوں کو جوڑویں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بیست کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دینے غالب ہو جائے اور یہ ہو کر لینا ہے وَبَنْ كَفَرَ مَعْدَ ذَلِكَ فَأَالَيْكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاءُ وَنَمَازُ تَعِمْ كَرُوْا وَاقِيُوا الرَّسُولَ لَا لَا لَكُمْ تُرْحَبُونَ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر شاق گذر رہی تھی وہاں حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے ہیں یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتنی نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو شاق گذر رہا تاک حضور کی اطاعت کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَبِسَ الْمَسِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے